آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ایدت مہرہ بی بی سی کی ایک پرطال سے اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ بریٹش سپیشل اے سروس یا ایس اے ایس نے افغانستان میں بندیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور نہتھے لوگوں کی ہتیا کی پینورما کو پتا چلا ہے کہ ایک یونٹ نے چوون لوگوں کو سندگت حالات میں مارا ورشتہ دکاری کتھت ہتیاں کو ریپورٹ کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے ملٹری پولیس کو اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں دیے بریٹن کی رکشہ منترالے کا کہنا ہے کہ وہ بریٹانی سینکوں کو ہمیشہ اچھ تم ستروں پر رکھے گا اور انہوں نے افغانستان میں ساہس کے ساتھ پیشے ور طریقے سے کام کیا ہے ریچرڈ بلٹن کی یہ ریپورٹ اسپیشل فورسز رات کے وقت اکثر باہر رہتے تھیں سال دوہزار دس کی سردیوں میں ایس اے ایس طالبان کو کھوج رہی تھیں لیکن ہمیں پتا چلا کہ کچھ بریٹانی یونٹس کابو میں نہیں تھی ایس اے ایس یہاں ہیلمند کے ایک گاؤں پہنچا امارت اور دیوار میں راستہ بنا کر یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر سے سبھی لوگوں کو آنگن ملایا گیا اور اسپیشل فورسز کے سینکوں نے سبھی مردوں کے ہاتھ بان دیئے اور پھر ایک ویکتی کو واپس اندر لے جایا گیا اور اسے مار دیا گیا ہاجی ابراہیم ایک پورو ڈسٹرکٹ گورنر تھے سنیوکت راشتر کی ایک پڑتال سے پتا چلا کہ وہ کوئی خطرہ نہیں بلکہ نیہتھے ناغرک تھے ان کے ہاتھ سامنے سے بان دیئے گئے تھے ان کی ہتھیا کر دی گئی انہیں آنکھ کے کونے میں گولی ماری گئی سندگ دھتیا کا یہ اکیلا ماملہ نہیں ہے پینورما نے ملیٹری ریپورٹس حاصل کی ہے جن سے یہ پتا چلا ہے کہ ایسے اس کے سامنے آدم سمرپڑ کے بعد کئی لوگوں کو اسی طرح سے گولی ماری گئی ریپورٹس میں اسپیشل فورسز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک بندی کو امارت کی تلاشی میں مدد کے لیے واپس بھیجا لیکن اس بندی نے ہتھیار چھیننے کے بعد گولی چلا دی ملیٹری جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایسے اس کے بیورے پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ اسپیشل فورسز نیمت روپ سے تلاشی لیتی ہیں اور بندی بناتی ہیں جو ہتھیار چھیننے کے لائک نہیں ہونے چاہیے اسمبھاؤ یدی وہ ویکتی اتنا لاپروہ تھا کہ کوئی اسپیشل فورسز کی پکڑ سے چھوٹ رہا ہے تو ایسا ویکتی اسپیشل فورسز میں رہنے لائک ہی نہیں ہے ایسا ویکتی ہر کسی کو مار سکتا ہے ایسا بار بار ہوتا دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ صاف طور پر ہتھیائیں ہیں پینورما نے ایک ایسا ایس ٹور کے ڈیٹیلز دیکھے ہمیں پتا چلا کہ صرف چھ مہینے میں ہی چوون سندگد ہتھیائیں ہوئیں یہ وہ کھٹنائیں ہیں جو ہتھیائیں لگتی ہیں سبوت اس اور اشارہ کرتے ہیں کہ ایسا ایس اس اس طرح تین سال تک کرتا رہا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے آروپ آپ لگا رہے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں اور یدی ایسا ہوا ہے تو اس سے مجھے بہت دکھ ہوگا اور گصہ بھی آئے گا بریٹش رکشہ منترالے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بریتانی سینکوں کے آچرن کی گہن پڑتال کی گئی ہے جس سے آروپوں کے لیے ناکافی سبوت ملے ہیں اور ملیٹری پولیس نئے سبوت ملنے پر اس طرح کے آروپوں پر وچار کرے گی لیکن کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ رات میں کام کرنے والے ایسے اس کے برطاو پر دوبارہ وچار کرنے کی ضرورت ہے ملنے پر دوبارہ وچار کرنے کی ضرورت ہے